سلام علیکم آج میں آپ کے لئے مسائلہ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں زبادہ ریسیپی رمضانوں میں آپ سہرے پر بنائیں آفتار میں مزہ دوبالا ہو جائے گا ریسیپی پسند آئے تو سبسکرائب کریں برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائیں اب آتے ہم ریسیپی کے طرف تو پریشر ککر میں میں نے بارہ گھنٹے کے بھیگے ہوئے چانہ ڈالے ہیں میں نے 250 گرام کابلی چنے ہیں اس میں تیز پتہ جائے گا تین عدد دال چینی کی سٹرکس جائیں گی تین سے چار بڑی والی کالی الائچی جائے گی دو عدد لونگے جائیں گی چار سے پانچ عدد کالی مرچے جائیں گی تقرمین پانچ سے چھے عدد اور یہ دو میں ٹی بیک ڈال دیئے ہوں ہلکا سیز کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں اگر ہیں تو ڈال دیئے گا یہ اتنے یلوش نہیں رہتے اب اس کو ہم نے جب تک کک کرنا ہے جب تک چنے جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں تو یہاں میں نے اس کو تقریباً بیس منٹ تک پریشر دیا بیس منٹ کے بعد ہم نے ایک پتلی میں اس کو نکال لینا ہے کسی بھی بال میں آپ نکال لیں اور اس میں جو موٹا مسالہ ہے وہ ہم نکال لیں گے جیسے کہ دال چینی تھی اور ٹی بیک تھا اور تیز پتہ یہ سب چیزیں ہم نکال لیں گے لونگے اور کالی مرچے آپ بھلے سے چاہیں تو رہنے دیے باقی یہ سب خوشبو اپنی دے چکے ہیں آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا کلر چنوں کا چینج ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ سا ہو جاتا ہے لوگ بس یہ بات ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیے گا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیس کا کوئی فرق نہیں ہے آم چور پوڈر جائے گا بھناوہ پساوہ زیرہ جائے گا 1 tablespoon لال مرچوں کا پوڈر جائے گا 1 teaspoon یہ آپ اپنے زائے کے س teil سب بھی ڈال سکتے ہیں کالی لال مرچ ہے 1 teaspoon کٹی بھی لال مرچ 1 teaspoon 350 300 300 Wow 1 flipping measured اچھی طرح سے مسائلہ کو کلیں گے مکس تاکہ یہ چنوں پر اچھے سے کوٹ ہو جائے ہر ادھنیا جائے گا اس میں ہاف کپ کے برابر لمبی سٹرپ میں کٹی بھی ون ٹیبل اسپون کی جتنی ادھ رکھ جائے گی ہری مرچے بھی سٹرپ میں کٹی بھی تین ادھت ہری مرچیں اس کے بیچ نکال لیے تاکہ تیزی نہ ہو نیبو کا رس جائے گا اس میں فور ٹیبل اسپون اگر بہت اچھا رس والا نیبو ہے تو آپ صرف ایک ہی نیبو کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پھگلا ہوا ہے اس میں مکھن جائے گا ٹو ٹیبل اسپون کسوری میتی ہے اس کو ہلکا سا روز کر لیا ہے اور پھر تقریبہ ون ٹیبل اسپون ہے اور اس کو ہلکا سا چورا بھی کر لیں گے ہاتھلیوں کے مدد سے بس سب چیزوں کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اس کے بعد تھوڑی سی بیلر ویڈیو ہو گئی ہے لیکن میں نے ٹو ٹیبل اسپون اس میں گھی ڈالا اور گھی جب اچھا سا جو ہے وہ گھرم ہو گیا تو اس میں میں نے چنے ڈال دی جو میں نے ریڈی کر کے رکھے تھے وہ ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بس چند سیکنڈ کی ہی ویڈیو چی بیلر ہو گئی تھی باقی بس کچھ بھی نہیں ہے گھی ڈالا ہے گھی کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے کر رہا ہے مکس اور درمیانی آج رکھئے نمک آپ یہاں پر چیک کر لیں اور نمک تھا کم اس لئے میں نے تقریباً ون ٹیسپون کی جتنا نمک مزید ایٹ کر رہا ہے اس کے بعد اس میں ایک گلاس کے قریب پانی جائے گا اچھی طرح کریں مکس اور پھر تھوڑا سا اس کو کر دیں گے ہم ہلکا سا میش تھوڑا سا بس آدھے چنے میش ہو جائیں آدھے سابود ڈھکے ہم نے دو چار مینٹ اس کو پکانا ہے اچھی طرح دیکھیں اچھے سے پک گیا آل سپریٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس پر گرہ مسالہ ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ اچھے پیرانڈ کا ون ٹیسپون ڈالیں پھر اچھی طرح سے کریں مکس اور مکس کرنے کے بعد پھر اگین ہم نے اس کو دمپے ایک منٹ تک سیف سلو آج پر دمپے ہم نے پکانے کے بعد اس کو ڈھک کے چھوڑ دیا تھا پھر ڈش آؤٹ آپ نے پانچ سے دس منٹ کے بعد کرنا ہے بہت اچھی طرح سے کریں مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک دیں اور ڈھک کے سیف ایک منٹ کے لئے ہم نے اس کو ڈھک دیا پھر چولہ بن کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دس منٹ آپ اس کو دیں اس کے بعد ڈش آؤٹ کریں گانش کریں کسی بھی چیز سے بہت سو بہت سو بہت سو ریسیپے ضرور ٹرائے کریں پراتو کے ساتھ نان کے ساتھ گھر کی چپاتی کے ساتھ مزہ دوبالا ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی ریسیپے آپ کو پسند آئی ہوگی تینکی فور واشنگ دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ